اس کے لیے حضور کیسے رامت ہیں جس کیمرے میں میری ریکارڈنگ ہو رہی اس کے لیے کیسے رامت ہیں اور یہ جو لائٹ لگی اس کے لیے کیسے ہیں ٹیبل کے لیے رامت کیسے ہیں چلو جانداروں کے لیے تو رامت سمجھ میں آگئی کمرے کے لیے پانی کے لیے کیسے رامت ہیں یہ ایک سوال ہے لیکن اس پر عام طور پر لوگ اس کی طرف نہیں جاتے بس وہ یہ ختم کر دیتے ہیں عورتوں کے لیے ایسے رامت ہے جانوروں کے لیے وہ چیزیں تو کر دیتے ہیں ٹیبل کے لیے رحمت کیسے ہیں اس دختی رکھو کبھی کسی نے نہیں چھیڑا یہ علامہ روح علمانی نے چھیڑا اس کو ایک صوفی تھے انہوں نے چھیڑا ہاں ان کی تفسیر کو بعد میں خراب کر دیا اس کے بیٹے نے اس میں تحریف کر دی یہ صرف میں ایک اشارہ دے رہا ہوں اہل علم کے لیے اس لیے روح علمانی میں جو غلط باتیں ملتی ہیں وہ ان کے بیٹے کی تحریف ہے جو بعد میں خوارج ہو گیا تھا تو روح علمانی نے وہ کہتے ہیں کہ رحمت دو قسم کی ہے ایک گائیڈنس کی صورت میں اور ان لیونگ پہاڑوں کے لیے زمین کے لیے ٹیبل کے لیے رحمت اس معنی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نور تھا تو اس سے جب کترے گرے تو کچھ سے پہاڑ بن گیا پانی بن گیا جمادات بن گیا نباتات بن گیا تو حضور یہ جو چیزیں ہیں ان کے لیے حضور اس معنی میں رحمت ہیں کہ اگر حضور نہ ہوتے تو ان چیزوں کا وجود ہی سرے سے نہ ہوتا تو عدم سے ہست میں آنے کے لیے مخلوق بننے کے لیے چیزوں کے ہونے کے لیے حضور ہر چیز کے لیے رحمت ہیں کیوں کہ ان چیزوں کا وجود جو ہے وہ مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے وہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے رحمت ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ تو حضور ہر چیز کے لیے رحمت تب ہی بن سکتے ہیں اگر حضور ہر چیز کا وسیلہ مانے جائیں ہر چیز کا ذریعہ مانے جائیں کہ اسی سورت سے سب کچھ نکلائے ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لیونگ چیزوں کے لیے رحمت نہیں بن سکتے تو اس آیت سے بھی یہ اشارہ نکلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے پہلے آپ کو پیدا کیا گیا جب وہ کہتے ہیں نا حضور فیزی کے ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی صوفیہ بیان کرتے ہیں کہ حقیقت محمد یا ہر چیز کے اندر ہے تو جب حقیقت محمد یا ہر چیز کے اندر ہے تو حقیقت محمد یا اعتبار سے مصطفیہ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں میں نے پچھلی بار اس پر ترسیل سے گفتگو کر دی تھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات حضور علیہ السلام کے صدقے جو کچھ میں نے کہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے حبیب کے صدقے سے قبول فرمائے تو یہ اولیت مصطفیہ پر چند وہ آیات جن میں اشارہ ملتا ہے وہ میں نے تلاوت کی ہیں انشاءاللہ آئندہ جو اگلی گفتگو ہوگی اس پر میں اسی موضوع کو چلاوں گا اور دیگر وہ آیات قرآن سے جن سے حضور کے کن کے بعد اول جو تخلیق جو ظاہر ہوئی ہے علمِ الٰہی سے کن کی صورت میں جو برائے راست چیز بنی ہے اس کے اشارات قرآن سے جو ملتے ہیں وہ ذات مصطفیٰ علیہ السلام ہے جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اس کو قبول فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ